اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کا ولوگ شروع رہا ہے جہاں سے پچھلا ولوگ اینڈ ہوا تھا اور یہ ہے دن کا ٹائم اور بس دن کا کھانا بھی تیار ہو چکا تھا اور بچے بھی سکول سے آ چکے تھے تو ان کا میں کھانا شانہ دینے لگی تھی اور آج میں نے بنایا تھے دال چاول اور بس جناب بچے سکول سے آئے تو پہلے ان کو تو میں نے دودھ مغیرہ پلا دیا تھا تھا تھنڈا کہ تھوڑا سا ان کو آسنا ہو جائے گا پھر کپڑے چینج کر کے لیتے ہیں وہ قرآن کلاس اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کھلایا کھانا اور یہاں پر بس بچوں کی سٹوریز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہر سکول میں کیا کیا ہوا اور نون سٹاک پھر بچے بول رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دوستوں نے کیا کر دیا اور ہم نے کیا کر دیا اور بچوں کو تو میں نے دے دیا تھے دال چاول لیکن کل والی پڑی تھی پالوک اور آلو تو مجھے نا دال کے نسبت نہ خوشک جو سبزی بچوں کو کھانا بڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے لیے پھر یہ لے لیا تھا اور بس یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور شدید بھوک لگی بھی کیونکہ آج کل میں ناشتہ تھوڑا سا مناسب سا کرتی ہوں اور اس کے بعد بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں نے دن کو روٹی کھانی ہے کیونکہ جی دن میں ناشتہ ہے بھی کرنا پھر یہ ہوتا ہے کہ دن کی روٹی نہیں کھانے ہوتی اور پھر شام کو وہی رات کی روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور بس شام کا ٹائم ہو گئے یہاں پہ میں بنا رہی تھی تھوڑا سا کہوا صاف قسم کی کا فضل راتجی ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا کہوا بنا کے پیتے ہیں اور یہ برطان کے کھانے کے برطان ہو رہا کٹھے ہوئے میں یہ بھی دھو لیتا ہوں اس کو نہیں رکھتی ہے اب تک یہ ہوگا نام کپڑے ہم نے دھوئے تھے تو وہ ہم باہر نہ سوکھنے کے لیے دالنے کے لیے جاتے ہیں بس ان کو باہر دال ہوئے سوک چاہیں گے تو لیے ایک تک پھر انشاءاللہ اور یہاں پر کپڑے دال کریں میں نے چیک کیا بی پی کیونکہ بہت زیادہ دل فیل کر رہی تھی اور بی پی بھی لو ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ہم نے کہہ میں ہی نیمبو سپیس کر کے پی لیا میں نے کہا چلو اللرژی کا پیرام آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو بی پی دھوڑا سا لو ہوا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ہی کہہ میں پینے کا مزہ بھی بڑھا آیا کیونکہ لیمن گراس ایسے بڑا مزیدار سا لگتا ہے اور اوپر سے میں نے جو نیمن تھا وہ بھی دال دیا تو کھٹا کھٹا سا بڑا مزہ آ رہا تھا تو بس اس کو انجائے کیا اور باز جناب شام کا ٹائم ہے اور بچوں کو فروٹس کٹ کے دینے لگی ہوں ساتھ ساتھ یہ لوگ فرہا سا پڑیں گے اور ساتھ ساتھ فرہا سا پڑیں گے بیک پیچھے کرو آج ہو آشیر آپ بھی اور بس بچوں کا پڑھاتے پڑھاتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ چلو اببو بھی آئے ہوئے ہیں اور بنایا ہو بھی کچھ اچھا نہیں ہے دال چاول بنائے ہوئے ہیں سمپل سے تو ساتھ میں بنا لیتی ہوں دہیم پھلے کیونکہ اببو کو میرے ہاتھ کے دہیم پھلے بھی بہت زیادہ پسند ہیں تو پھر میں نے منگوائی بوندی صبح سے کہے کے اور میں نے کہا گر آگئی تو بنا لیں گے اور خیر پھر بوندی بھی آگئی تو پھر میں نے یہاں بڑھنا جلدی جلدی سے بھلے بنانا کی تیاری شروع کر لیں کیونکہ آلو تو میں نے کل رات کوئی بوائل کر لیا تھا تو میرے پاس وہ پڑھے ہوئے تھا تو میں نے وہ یوز کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پھر باقی سب چیزیں ہی تیار کر لی اور بوندی جنسی ہے وہ میں پانی میں دال کے تو اس کو میں ایک سے دو منٹ مایکروویف کر لیتی ہوں تو وہ فوراں ہی سوفٹ ہو جاتی ہے اور مجھے زیادہ دیر ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پر میں نے جب تک بوندی مائیکروویف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے یہ مسالوں وغیرہ سارا کٹنگ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے کیا کیا اس کے بعد پھر میں نے بھلے بنا لیا اور بھلے ہمارے گھر میں بنتے ہیں بیسن کے ایک دو دفع میں نے دال کے بھلے بھی بنائے ہیں اور وہ بھی بڑے اچھے بنے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا نا مشکل کام ہے اور نہ بیسن کے تو فوراں سے بس اسی وقت ہی تیار ہو جاتے ہیں اور ہماری امی کے گھر بھی بیسن کی بنتے تھے اور کبھی بھی ہمارے گھر میں نہ باہر سے ریڈی میٹ جو بھلے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے اور ہم ہمیشہ خود ہی بناتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دہیں بھی فریش آیا ہوتا ہے تو فریش دہیں کا تو وہ مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور دہیں بھی ہم نہ جہاں سے لاتے ہیں ہم نے جس رہاں بریڈ کی ایک جگہ رکھی ہوئی ہے دہیں کی بھی بس وہی ایک جگہ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کہیں کا دہیں بھی ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آتا تو پھر نا اب کیونکہ میں نے اب اپنا ویکلی پلان بنانا شروع کیا تو پھر میں دہیں وغیرہ پورے ویک کے لیا کٹھا ہی لے آتی ہوں تو تازہ تازہ دہیں تھا ملائی والا اور مزہ دار سا میٹھا میٹھا تو پھر میں نے کہا اس کے بھلے ویسے بھی مزے کہ بنیں گے دہیں بھلے تو بس یہاں پر میں نے بیسن کھولا اور چلتی سے میں آپ کو نہ بتا دیتی ہوں میں بیسن میں دالتی کیا کیوں میں نے بیسن لیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا دالا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن دالی نمک دالا اور اس کے ساتھ میں دالتی ہوں اس میں میٹھا سوڈا اور میٹھا سوڈا دالتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لینے اور اس کے بعد پھر ہم نے بھلے بنا لینا ہے بھلے اپنی مرضی سے بنائی جا سکتے ہیں چھوٹے بڑے آج سے میں نے چھوٹے بنائے ہیں کبھی دل کر رہے تو بڑے بھی بنا لیتی ہوں اور اگر آپ نے فلیٹ سے بھلے بنانے ہے تو پھر فرائنگ پین میں بنائیں گے اور اگر آپ نے گول گول سے بنانے ہے تو پھر کڑاہی میں بنائیں گے تو اس طرح سے بس جلدی بھلے ریڈی ہو جائیں گے اور ہلکی آنچ پر پکائیں گے ان کو پہلے تیل کو گرم کر لیں گے اور اس کے بعد بھلے دال کے پھر آنچ تھوڑی سی درمیانی سی کر دیں گے اور پھر اس پر پکائیں گے تاکہ کلر فورن نہ آئے اور اندر سے بھی پک جائیں اور بس جناب ساتھ ساتھ بھلے فرائی ہوتے ساتھ ساتھ میں نے بچوں کو پڑھا بھی لیا اور اس کے بعد جناب کھانا چاہنا کھا چکے تھے اور اب میں آبے برطن ہوں گے دھوڑتی میں نے کہا کچن کلین کرنوں اور اس کے بعد پھر بس فری ہو کے بیٹھوں کیونکہ نا ویسے دن کو تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوگی تھی تو میں نے کہا چلو کام شام ختم کر گئے پھر آرام سے بندہ ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے تو اب بس یہاں پہ برطن ہوں گے آج کل میں نے اپنی روٹین میں یہ بھی کیا ہے کہ رات کو لازمی برطن دھو کے سوتی ہوں تاکہ صبح کچن مجھے نا بلکل کلین ملے ایک طور ریکارڈ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کچن گندہ اور پھر میرا ولوگ ریکارڈ کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھرنا اگلے دن کا کام بھی بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ ہدا تھا میں نے ہانڈی شام کو پکانی ہوتی تھی لیکن میں نے اپنی روٹین چینٹ کیا ہے میں ہانڈی نہ دن کو پکاتی ہوں تاکہ بچے سکول سے ہیں تو اس سے پہلے پہلے نہ کھانا ریڈی ہو تو اس ورے سے پھر رات کو میں نے لازمی لازمی برطن دھو کے سونے ہوتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کبھی دھولیے کبھی چھوڑ دیے اور یہ سارا کچنگرہ ساکر ہے ساتھ میں نے علو بھی بوائل کر لیے کل تونی پرسوں بچوں کو لانچ دینا تو میں نے کہا کل ملا کام بھی آج ٹائم ہے تو کارلوں بس یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر فریج میں رکھتوں گی اور پھر کارلوں سے بنائیں گے آج میں نے دل سے ہی نا وہ بناؤں چیزی بائٹس پٹائٹو بائٹس لیکن ٹائم نہیں ملا اب کارل کریں گے باقی کام کائی دب ہم اتا رہے ہیں کھاپو اتا رہے ہیں مستفن جو کپڑے تھے وہ اتا رہے ہیں ہے تو ابھی سامن ہی لیکن کپڑے کافی ہاتھ پک سوہ جاتے ہیں یہ جو پتلے پتلے ہیں تو سو یہ نا اتا رہ گیل ہے بلکہ اتا رہے ہیں یہ الگ رکھو آہ پکڑو کیا یہ بھی پکڑو اور بس یہاں پر ہے بگلے دن صبح کا ٹائم اور آلو بوائل ہوئے تھے آج بیسے بچوں کو لنچ میں آلو کے سینڈوچ دینے کا دن نہیں تھا جو میرا پلانر تھا لیکن پھر بھی نا آج آلو کے سینڈوچ دیتے تھے اور نا جو میں پلانر بنایا ہوئے نا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اگر کچھ لکھ دیا تو پھر ہر حال میں وہ ہی بنانا ہے بس یہ اس لئے میں نے لکھا ہے کہ مجھے آئی ڈی آرے تو اگر کوئی چیز آویلیبل نہ ہونا خاص طرح بچوں کے لانچ کے لئے کیونکہ جو ہانڈی میں پکانی ہوتی ہیں وہ تو میں لے ہی آتی ہوں تو بچوں کے لانچ کے لئے اگر کچھ آویلیبل نہ ہو تو میں اگلے کسی دن کا لانچ اس دن بنا لیتی ہوں اور پھر آگے کچھ ٹرانسفر کر دیتی ہوں یا پھر اگلے دن بھی وہی بشک دے دوں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اور بچے تھوڑی سی لیمٹیڈ سی چیزیں ہیں جو نہ کھاتے ہیں تو پھر مجھے وہی دینی پڑ دی ہیں بار بار دوبارہ اور بس اس کے بعد بچوں کو آج ہم نے تارہ سکول اور اس کے بعد ہم نے آنا تھا شہد لینے اور کافی دنوں سے یہ بھی کامنا پرنڈنگ پہ تھا تو آج پھر ہم لوگ ہمت کر کے آ ہی گئے کیونکہ آج کا مجھے شدید الرجی ہو رہی تھی چلو بینے کا اسی بھانے پھر شہد بھی لے آئیں جا کے تو پھر یہاں پر آئیتے ہیں ہم لوگ یہ ہے پارک روڈ پہ چھوٹا سا سٹور بنا ہوئی یہاں پہ سارے ریسارچ سینٹر وغیرہ اور نی ای ایچ وغیرہ بھی ہے اور سارا فارمز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی نے ریکمینڈ کیا تھا یہاں سے کافی پہلے بھی ہم یہی والا یوز کرتے تھے شہد تو یہاں پہ تھا کہ یہ جو پیچھے فارمز وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہیں یہی پہ یہ شہد تیار ہوتا ہے سارا کچھ اور شہد کے ساتھ کافی کچھ تھا آٹا تھا شکر تھی اور یہ مورنگا پاؤڈر تھا لیکن یہ میرے پاس پڑھا ہوئے اور ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا اور نہ پڑھا ہوتا کافی ٹائم سے لینا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اس کے کافی سارے بینیفٹس مگرہ دیکھے تھے انٹرنیٹ پہ ہی تو مجھے ملی تو پھر میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں اور نہ یہاں پر یہ جو تھا یہ تھا درائی مینٹ تھا پہلے میرا دل گیا یہ بھی لے لیں پھر میں نے کہا نہیں رہنے دیتے ہیں ہم مینٹ اپنا خود ہی سکھا لیں گے اور اور یہاں پر جناب ناشتہ ریٹیو یہاں پھر میں نے اپنے لیے بنایا آلو کی سینوی ساتھ کوڑ کوفی اور دال اور زبیل کے لیے پراتھے بنا لیے اور آج یہ میں نے لڑ لگا نا تھا یہ وائٹ کپڑے نہ تھوڑے سا کٹھے ہو جانے میں پھر دوں گی لائٹ والے جن سے لائٹ کلر کرتے ہیں تو یہ بیٹ شیٹس ہوا پڑی بھی تھی یہ میں نے کل لگا لوں یہ جو کل دھو اتنے بھی ڈرائے نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی اکھٹھے ہی پھر بائر پھلا دیں گے محصہ لے اور یہ آج میں نے بنایا رہا ہے کیمہ کیمہ کا پاکٹ میں نے نکال لیا تھا رات ہوئی اور نیچے فریج میں ہی رکھا تھا تو باہر رات تو ہرا ہو جاتا ہے اور پھر صبح پہ اگر نکال کر رکھو سامنے جیپسی سمیلانے لگ جاتی ہیں تو واس اب ہانڈی چڑھانے لگی ہوں بس یہ دو ٹرماتر کافی ہوں گے اور تھوڑی سی انڈیا بھی پڑی ہی انڈیا بھی آگے ایک دون دنوں میں پکا لوں گی ہری میٹچے شملا پڑی ہی تھی تو شملا دال لیں گے کریلے بھی پڑے تھے لیکن پھر ایک کرمی ہے اس باہر کرتے ہیں میں نے کریلے نہیں کھا نہیں تو میں نے کہا شملا اور آلو دونوں چیزیں دال لیں گے اور نہ پکا لیں گے اور بہنگن بھی ہے میں شاید اپنے نیرات کو بہنگن کا بھرتا یا بہنگن کا جو رائتا ہوتا بنا لوں یہ ہم نے نکال لیا سار اور یہ جناب ہانڈی چڑھا رہی ہوں سب سے پہلے مشین کا لگا لیا اور پھر ہانڈی رہتے ہیں کیونکہ بچوں کی سکول ٹائمنگ چینج ہوگی ہے ایک وجہ تاکہ چھپٹی ہوگی تو کام ٹائم ہوا کرے گا میرے پاس تو اس لئے میں نے کہا ہانڈی بھکا لوں پھر بچے آئیں گے میں نے بھوٹ لگی بھی ہوگی اور یہ میں نے سارا کچھ پیچ پہ دال کے نا کیمہ چڑھا رہا سمیٹھ کے پھر آلو اور شملا کاٹ لیتی ہیں اور یہ انڈے لائے تھے اور انڈے ٹوڑ گیاں تو پاکی سارے گندے ہوگی تو میں نے دھوکے رکھنی ہیں اور اپنا یہ دھائی ہو جائے جب تک بردن دھولیں گے اور کیمہ میں نے چڑھا رہ گیا گلنے کے لئے جتنی در میں کیمہ گلیں گا اور کیمہ گلے میں سے پانچ دس منڈ لگتے ہیں تو میں نے پہلے سبزی نہیں کٹی میں نے کہا پہلے فٹا فٹ سے بردن دھولیتی ہوں اور یہ ایک دو بردن یہ سپاہ ناشتے کے ہیں اور ساتھ جون سے یہ کنٹینر پڑھے ہیں یہ ازبیر کا اور ہاشری کا کھانا جو شاپ پہ گیا تھا یہ وہ ہیں تو کیونکہ باقی رات کے بردن میں نے رات کو دھو دیا تھی یہ بردن ذرا لیٹ آتے ہیں تو پھر اس وقت میرے میں نے بلکل ہمت نہیں ہوتی تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں تو باس یہاں پر ان کو پانچ دس منڈ مشکلوں سے لگتے ہیں بردن دھولنے میں اور یہ بھی ہوگے اور اس کے بعد پر میں نے جو سبزی دالنی تھی کیمہ کے اندر وہ ساری تھیار کر لی جتنی در میں کیمہ اس طرف ریڈی ہو جے گا اور جتنی در میں سبزی ریڈی ہو جے گی یہاں پر اور بس ہنڈی چڑی ری ہے اور یہاں پر میں نے سبزی بنکا ریڈی کر لیوں بردنوں گرہ میں دھو چکی ہیں یہ کارٹ آج صبح سے لائٹ گئی نہیں تھی صبح سے لائٹ گئی نہیں تھی تھوڑی در پیالا ہی آئی ہے اور کرنی کی تو انتہا ہوئی گئی ہے بارش کی پریڈکشن تو ہے بللہ کریں بارش ہو جائیں بارش ہو جائیں بارش ہو جائیں ایک دو دن گزارہ ہو جائتا ہے ایک دو دن گزارہ ہو جائتا ہے کرمی تو ختم آنے گا جیسے کچھ لے دنوں میں کچھ ہیٹ ویو آئی ہوتی ایسا ہی حال ہوا ہے ایسا ہی حال ہوا ہے اور ہے ناکابلے برداش ہو رہا ہے کچھن میں تو بلکل کھڑی نہیں ہوتا تو اپر سے میرا اگزاست نہیں لگا ابھی تک تو دن گھتنا شروع ہو جائتا ہے اس لئے میں نے کوشش ہو گیا فٹا فٹ کام فتم کروں اور اندر بھاگوں تو بس یہاں پر فٹا فٹ سے سبزی کٹ کریں گے اور اتنی در مکیمہ ہو جائے گا تو پھر اس کی بنائی کرنا سبزیاں ڈال کے تو دن شام لگا لیں گے پھر وہ گر جائے گا اور اگر سے بارد ٹوز باگ ٹوز بھنا ٹوز ٹ٩ ٹوز باگ ٹوز باگ اور اس میں ساتھ ہی آلو ڈال لوں گی اس میں آلو ڈال کے جب تک بھونوں گی ساتھ ساتھ آلو بھی ہاف دن تو ہوئی جائیں گے تو تھوڑا سا اس کو پول لیں اور جناب ساتھ ہی آلو ڈال لیں گے اور اس کی بنائی میں آلو ڈال لیں گے آلو ڈال لیں گے اور یہاں پہ آج جناب ہم گے تھے شہد بھارا لیں گے تو یہ پارک روڈ پہ ایک چھوٹا سا سٹور ہے تو سب سے پیرا جناب ہم لے کر رہے تھے شہد اکاشیا کیونکہ اس کے کافی بینیفیٹس ہوتے ہیں اکاشیا تم کافی ٹائم سے یوز کریں یہ ایکلپٹس میں فرس ٹائم لے کر رہی ہوں اس کا میں نے دیکھا کہ اللرجی ہوئے رہا کیونکہ بڑا اچھا اوتر میں مجھے اللرجی کا ایشو ہو جاتا ہے آج کل بھی کھانسی لگی ہوئی ہے سخت قسم کی اللرجی اس کے لئے پھر مجھے ہنیل آنا تھا تو میں نے سرچ کیا تو یہ نہ اس کے کافی سر وہ تھے اور کلشیا مائرن وغیرہ بھی اس میں کافی اچھا تھا اور سب کچھ اس طرح سے پھر میں یہ وجہ لے کر رہے ہیں میں نے کہا ٹائم کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا نکلیں گا یہ وان کے جی کے جیولے لے آئے تھے تو ویسے میں اکاشیا اور جنسا ہوتا ہے بیری کا یہ دو ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس طرح میں نے کہا ٹائم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ تو ہم لاتے ہی ہوتے ہیں آگے سردیاں بچوں کو میں سردیوں سے پہلے شہد دینا شروع کر دونا تو بچے پوری سردیاں لحمدلیلا ٹھیک رہتے ہیں بیمار وغیرہ نہیں ہوتے اور یہ جناب کیمامائی ٹی مجھے نظر آئی روزمائی ٹی بھی تھی اور یہ بھی تھی تو یہ پھر میں لے کر آئی میں نے کہا ٹائم کریں گے اور جب میں ٹائم کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور اس میں 30 بانگ ہیں یہ اور اور اگر میں بتاؤں گی میں نے اس سے پہلے کبھی use نہیں کی تو جنہوں نے یہ کیا ان کو تو پتہ ہوگا اور یہ اور یہ جناب میری شیلف میں جو دراز ہیں اس میں میں نے یہ تھوڑے سی اپنے جو گیجٹس مرے کچن پہ ہی رکھتے ہوتے ہیں تو یہ میں نے کہا جب تک کیما میرا گل رہنا ہے جب تک یہ میں فٹہ فٹسے نہ کریں یہ میرا وہ پکوڑے فرائے کرنے والا ٹھوڑ گیا تھا لیکن میں نے یہ رکھ لیا کوئی چیز نہ چھاننے والا کام آج د تو یہ اپل کٹر میں پاس ہے لیکن یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے میرے کسی کام کا نہیں ہے پلکل بھی تھی یہ ایسی کوئی آس اچھی چیز نہیں لگلے یہ بھی میں نے رکھا ہے یہ لیمن سکویزے بھی اتنا فائدہ ماننی ہے اس میں اپر سے ہاتھوں سے یہ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑے بڑے سائز کا لیمن ہوتا ہے تو اس سے اچھا جو ایسے کرنے والا ہوتا وہ ہی ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اگر وہ اچھے وقت مضبوط کریں مل جائیں دس مہنے کا لگے ہاتھوں اس کی بھی سفائی کارنے کھڑے کھڑے جب تک ہو رہی ہیں اور اس درور میں میں نے یہ تھوڑ جو اپنے کچن کے سارے مینوال گیجٹس ہوتے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوڑے ہیں جو سپونڈ رہے ہیں جو پلاسٹک سپونڈ بھارا ہوتے ہیں لانچ باکس سپونڈ بھارا ہوتے ہیں اور پیلر اور اس طرح کٹر اس طرح اس ٹائپ کی چیزیں ہوتے ہیں وہ رکھیں اپنے سیزر وغیرہ تو بس ہی میں نے ارینج کر رہی ہوتا ہی کیونکہ یہ بھی روزانہ تقریباً نیوز ہوتا ہے تو بچھلے دنوں یہ ہوتا تھا برطن سنبھالنے کے ڈیوٹی میں نے انایا کی لگائی بھی تھی تو وہ پھر چیزیں آگے بچھے کر کے ڈال دیتی ہوتی تھی تو اب میں نے کہا اس کو کلین کرلوں جاکہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہونا بہت سانی سے مل جاتی ہیں جب چاہیے ہوں ورنہ پھر ڈھونڈا پڑتا ہے پھر پانچ دیس منٹ اس میں لگ جائیں تو پھر ان گیجٹس کو رکھنے کا فائدہ ہتم ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں یہ بھی کلین کر دیتی ہوں بھنائی ہو رہی ہے اس کی اور آج پتا نہیں کیا جہاں پہ بھنائی بولنے وہاں پہ میں گلنے کا بول رہی ہوں جہاں پہ گلنے کا بولنے وہاں پہ میں بھنائی بول رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جن سے اگریگیٹ کر لیا ہے اور پہلے یہ جن سے میرے گیجٹس ہیں یہ میں نے ایک کارٹن کے ارگنائزر سے بناکس میں رکھتے ہیں لیکن میں نے باسکٹ میں رکھتی ہیں کیونکہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے اپنی شیپ خراب کر لیتا ہے جو کارٹن کا ہوتا ہے تو میں نے کہا باسکٹ میں رکھوں تو اس میں سے باہر تو نہیں گریں گی نہ ہی وہ خراب ہوگی تو یہاں پہ یہاں پہ دو باسکٹ میں رکھیں ہیں ان میں میں نے چوک وغیرہ رکھے ہوئے کیونکہ یہاں پہ میں نے سٹیکر لگائے ہوئے ہیں جو بلک بورڈ سٹیکر میں نے مانگوائے تھے تو اس پہ میں نے شروع شروع میں در بڑے کوٹس مگرہ لکھے تھے اور وہ سردیوں کی بات ہوتی ہے گرمیوں میں بندے کو تو اپنی ہوشنی ہوتی اور جتنے در میں ڈرار میں نے کلین کیانا آلو بھی ہمارے گائے ہیں کیمے کی بھنائی بھی ہوگئے ہیں تو میں آلو بھی شملہ دال جائے اس کو پانچتا سمیترے دم پر رکھوں گے اور یہ جناب تین چار دن کی انتہائی تین چار دن کی بھی نہیں پورے ہفتے کی تقریباً انتہائی شدید بڑی گرمی کے بعد ابھی ہوا چال رہے اور بھارش کے بھی ان کا نات ہے لگ رہے بھارش ہو جائے اچھی لیکن الحمدللہ ہوا بڑی اچھی جال رہی ہے اور ہی سکون آ رہا ہے بیٹھ کے یہاں پہ بھی اس وقت ساروں کو کھانا دے چکی ہوں اور اپنے لئے میں بنا رہی ہوں پکوڑے بینگن کے اور آلو کے بینگن کھانے کا میں نے دل تھا تو میں نے کہا بینگن کس طرح سے کھانے پکوڑے بنا لیتے ہیں تو یہ رکھیں یہاں میں نے بنا رہی اپنی مزیدار والی چٹنی اور ناسی مزیدار اور سپائسی ہوتی ہے یہ میٹھی چٹنی اور گرین والی چٹنی اور لال مرچیں سرکا لیمون سب ملا کرنا تو یہ بنتی ہے یہ تو بس ابھی یہ بیٹھ کر انجوائی کریں گے موسم چھوڑا سچھا ہو گیا تو میں نے کہا چلو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور بس جناب یہاں پہ میں کچن بھی کلین کر چکی تھی سب کو کھانا شناہ کیلہ کر بردن دھو کے فارغ ہو چکی تھی اور تھوڑا سا ٹائم تھا میں نے بچوں کو سونے کے لئے لٹا دیا تھا تو میں نے کہا جب تک یہ لوگ سوتے ہیں کیونکہ اگر میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاؤنا تو پھر بچے سوتے نہیں ہیں پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کہا چلو میں ان پر بھی نظر رکھوں گی اور نہ جب تک یہ سو جائیں گے تو میں لانچ باکس کی تیاری بھی کر لوں گی کیونکہ پھر رات کو اگر تیاری کر لی جانا تو صبح پر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں پینککس کی ریسپی بھی شیئر کر دیتے ہیں جلدی سے آپ سے مجھے کسی نے کہا کہ پینکک کی ریسپی شیئر کر لیں تو اس میں چار ڈرائی اور چار ہی ویٹ انگریڈینٹس ہیں تو جو ڈرائنگریڈینٹس اس میں ہیں میدہ دو کپ میدہ لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ نہ تین سے چار ٹیبل سپون میں چینی کے لیتی ہوں اور اس کے ساتھ پھر ہم لیتے ہیں بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر اور اس کے بعد جو چوتھا ڈرائنگریڈینٹس وہ ماسٹ نہیں ہے میں یالو کلر دالتی ہوں اس سے پینککس کا کلر بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور جو ویٹ انگریڈینٹس اس میں یہ ہے جو میں لیتی ہوں دودھ دو کپ دودھ کے لیے اور اگر آپ نے ٹھک ٹھک سا بنانا ہے تو پھر آپ دو کپ دودھ کے لیے ایک کپ لے کے اس سے ایکسٹرا دال لیں کیونکہ کنسسٹنسی نے اپنے مرضی کی رکھنی ہے میں نے جب پینککس چھوٹے بنانا ہے تو میں ٹھک بناتی ہوں تو میں ایک کپ دودھ کا دھالتی ہوں اور اگر میں نے جو تھوڑے سے ہوتے ہیں بڑے پینککس رول بنانے ہوں تو میں پھر دو کپ دودھ کے لے لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوں گی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون اور دو انڈے لے لیے اور چوتھا انگریڈینٹس وہ ہے وینیلا ایسنس تو آج میرے پاس وینیلا ایسنس ختم ہوا تو میں نے یہاں پر لیمن ایسنس اور اگر آپ کے پاس لیمن بھی نہ ہو مطلب کوئی بھی ایسنس آپ یوز کر سکتے ہیں وہ تو اتنی بڑی بات نہیں اور کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑا سن لیمن نیچے اوڑ لیں تو اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے تو یہاں پر بس آج میں نے یلو کرر کے بجائے میں پاس بلو کرر پڑھا اور کافی ٹائم سے میں لے کر آئی تھی لیکن ابھی تک میں یوز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پہلے میں بنا رہی ہوتی تھی کیونکہ پہلے میں بنا رہی ہوتی تھی تو میں تو اب لے کر رہی تھی اور اب میں نے کافی عرصے سے فروسٹنگ بنا رہی ہوتی ہوں تو اس لئے نے پڑھا تو میں نے کہا چلو آج یہ یوز کرتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گے بچے واقعے میں خوش ہو گئے اور سکول جا کے بچوں نے اپنے فرینڈز کو پرانک بھی کیا اور اپنے فرینڈز کو کھلا کے تو ان کو یہ شو کیا اور جب کلر دکھایا تو مطلب ان کے فرینڈز کو بھی ہی لگا اور بچوں نے بھی ہی شو کیا کہ جیسے اس کو فنگس لگاوا ہو اور پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ بلو کلر کے پہن کے گا کیونکہ پکنے کے بعد ان کے اوپر گرسٹ تو براؤن کلر کی ہی بنتی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ تھوڑا سے عجیب سے کلر کھلا گ رہے تھے لیکن بچوں نے اس چیز کو بھی انجوئی کیا جو ریویو ہے وہ میں اگلے vlog میں اٹیج کر دوں گی اس میں میں نہیں کریں کیونکہ یہ بیسے ہی بہت لمبا ہو جکا ہے تو بس یہ vlog کو ہی پینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بڑا ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور ہمیں بھی اپنی دھیر دعا میں یاد رکھیں گا جاتے زیادہ ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اور نہ کمنٹ بھی کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ جو زیادہ واش ٹائم مجھے مل رہا ہے وہ میرے نون سبسکرائبر کی لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے تو جلدی سبسکرائب بھی کریں تو بس مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس لاغ میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ